ہمارے معاشرے میں خواتین مہنڈی کا استعمال کرتی ہیں اور اس کا رواج بھی بہت اچھی طریقے سے ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے خواتین جو استعمال کرتی ہیں مہنڈی کا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مہنڈی کے استعمال کی ترغیب بھی دی ہے چنانچہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لئے آئی اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول مجھ سے بیعت کر لیجئے میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کے ہاتھ مہنڈی لگے ہوئے نہیں تھے تو فرمایا کہ میں تم سے بیعت نہیں کروں گا جب تک کہ تم اپنے ہتیلیوں پر مہنڈی لگا نہ لو اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہتیلیاں تو درندوں کی ہتیلیوں کی طرح لگ رہی ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ عورتیں مہنڈی کا استعمال ضرور کرنا چاہیے تاکہ مرد اور عورت کے ہاتھ میں فرق نمائیہ ہو اور ایک حدیث میں امی جان حدیت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پردے کے پیچھے سے ایک خط کی طرف اشارہ کیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان کے ہاتھ پر پڑی تو فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا ہاتھ ہے اس خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ عورت کا ہاتھ ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر عورت کا ہاتھ ہے تو اپنے ناخن کو تم نے مہنڈی سے کیوں نہیں رنگا ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں مہنڈی کا استعمال کرنا چاہیے اور پھر معاشرے کے اندر ہر سماج کے اندر الگ الگ طریقے سے مہنڈی کا استعمال ہوتا چلا آیا ہے آج مختلف ڈیزائن جو ہے ہاتھوں پر کروائے جاتے ہیں ان ڈیزائن کروانے کی اجازت شریعت نے دی ہے لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ اس میں ایسی جاندار کی تصویر نظر نہ آنی چاہیے کہ آدمی جب عورت ہاتھ دکھائی دینے لگے تو اس میں کسی جانور کی یا کسی پرندے کی تصویر نظر آئے اس کو چھوڑ کر مختلف پھول ہیں مختلف بیل بوٹے ہیں اس کا استعمال کر سکتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس مرد کی شادی ہوتی ہے تو نواقفیت کی وجہ سے یا خواتین کی زور زبردستی کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کو بھی رنگ دیا جا رہا ہے یا تو کوئی انگلی رنگی بھی نظر آتی ہے یا ہتیلی پر کوئی پھول نظر آتا ہے یا چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی خواتین ان کے ہاتھوں پر بھی مہندی کا ڈیزائن ڈال دیتی ہیں یاد رکھیں کہ مرد کے لیے مہندی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے خضاب کے طور پر وہ سر پر یا داڑی پر تو مہندی کا استعمال کر سکتا ہے لیکن زیب و زینت کے لیے ہاتھ اور پیروں پر مرد کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ عورتوں کا روپ اختیار کرے عورتوں کی طرح اپنے آپ کو سمارے مرد کی الگ شان ہوتی ہے اس لیے اگر خواتین بچوں کو ڈال رہی ہیں بچے مکلف نہیں ہیں بالغ نہیں ہیں تو اس کا گناہ ان خواتین کو ہوگا جو بچوں کے ہاتھوں پر ڈیزائن ڈال رہی ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کی دائرے میں رہ کر زیب و زینت اختیار کریں آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز سے آپ استفادہ کر سکے